زیادر رحمان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عیشہ کی نماز میں چار رکعت فرض اور اس کے بعد دو سنت اور تین وطر پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں جو سنت غیر موقعہ ہیں اور جو نوافل ہیں ان کا پڑھنے نہ عجر و ثواب ہے نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں اس لیے اگر کوئی شخص عیشہ کی نماز میں چار رکعت فرض اور اس کے بعد پھر دو رکعت سنت اور تین رکعت وطر واجب ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہے اس کی نماز ہو جائے گی